دائنمک سکسس تر جونئر کالیج انٹر تو ون ماسٹرز ان ایم پی سی اور بائی پی سی جلوش کی شکل میں گاندی بھون آئے اور آ کر حرف نامہ لیا تو برحال آج جو ہے ڈیمون ڈڈڈی نے درگاہ سفن جا کر وہاں پر زیارت کر کر پھر بعد اس کے گاندی بھون آئے گاندی بھون میں انہوں نے اوت لی اور ایک عجیب و غریب محول نظر آیا کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے ساتھ عوام جڑ گئی اب مانو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے کانگریس پارٹی کی ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائمیں جو ہے ڈیمون ڈی سی ایم بن جائیں گے کیونکہ اس طرح کا محول نظر آ رہا تھا تو آئیے بہت زمانے کے بعد کانگریس کی ایک لہر نظر آ رہی ہے تلنگانہ میں وہ نظاریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹائمیں جو ہے بہت زمان هت bible ٹائمیں ج explanation ٱvine jakie ہیں ٹائمیں جو ہے ٹائمیں جو ہے ٹائمیں جو ہے ٹائمیں جو ہے ٹائمیں جو questi چکت ترین موسیقی 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 ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاکھ پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں اوفیس اٹھ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز دیپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد